گلی پرات میں آٹا گونے تو ہم کیا ہوتا ہے اگر شوپر ثابوت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہری مرچوں کا کیا فائدہ ہے اور اس ٹولر کس طرح سے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے جو ٹپس ہماری آٹے کے مطالق یعنی کہ پرات گلی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے آٹا گوننا چاہیے فوراں فوراں آٹا گونے ہو اور پرات گلی ہو تو ہمیں کیا ٹپ یوز کرنی چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فائدہ میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہم نے پرات میں ڈال لیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جس طرح سے پانی ڈالا اسی طرح سے آپ نے پانی ڈالنا ہے چاہیں تو آپ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ڈائریک آٹا ڈال لیا کیونکہ ہمارے نمک آٹے میں نہیں کھایا جاتا تو ہم نے اس میں آٹا ڈال لیا آٹا ڈالیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں آٹا بلکل بھی پرات میں نہیں چھکے گا یہ پانی ڈالنے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں پرات بلکل گی لی تھی اس میں پانی تھا آٹا بلکل نہیں چھکا میں آپ کو آٹا گھون کے بھی دکھاتی ہوں یہ بڑی زبردست ٹپ ہے امید ہے یہ ٹپ سے آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں میں نے آپ کو آٹا گھون کے بھی دکھایا ہے یہ ٹپ آپ کو بہت زبردست لگے گی یہ دیکھیں آٹا نہ پہندے میں چپکا نہ پڑا سائیڈوں میں چپکا اور اس طرح سے چاہیں تو آپ آٹا گھون سکتے ہیں میں تو اپنے گھر میں اسی طریقے سے آٹا گھونتی ہوں دردی باتے کبھی کبھی علسان کو فوراں ہی آٹا گھوننا پڑتا ہے یہ دیکھیں میری دوسری ٹپ آٹے کے مطالقے ہیں جو ہم آٹا رکھتے ہیں تو آٹے کے اوپر ہماری پاپڑی سی ہو جاتی یہ نا اگر یہ آپ لوگ کے آٹے پہ اگر یہ پاپڑی سی بن جاتی ہے خوشک ہو جاتے اوپر سے آٹا تو اس کے لئے بھی بہت زبردہ ٹپ ہے یہ دیکھیں آپ اس میں نا دو تین کترے چار کترے آئل کے ڈال دیں اور بریش سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ پھیر دیں اس کے اوپر پورے آپ پورے دن بھی رکھیں گے تو اس کے اندر آپ کی پاپڑی سی نہیں آئے گی چاہیں تو آپ اس کے اوپر شوپر بھی کٹ کے لگا سکتے ہیں ہے نا مذہدار سی ٹپ اب میری تیسری ٹپ ہے شوپر کے مطالق جیسے کہ ہم بہار سے سمان لاتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتے ہیں شوپر ہمیں ثابت ہمیں شوپر چاہیے ہوتا ہے اور ہمارے شوپر ضرورت میں بھی ہوتے ہیں اور شوپر بڑا بھی ہو تو ہم چاہتے ہیں شوپر ہمیں صحیح طرح ملتا ہے لیکن بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے ہم شوپر لیتے ہیں اس میں جو نوٹ ہوتی ہے وہ بہت ٹائٹ بندی ہوتی ہے نا تو اگر ہم شوپر پھاریں تو شوپر تو ویسٹ ہو جائے گا لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان ٹپ دوں گی آپ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ کی نوٹ ٹائٹ ہو اور آپ کو شوپر چاہیے ہو تو یہ بہت زبردار ٹپ ہے آپ نے اس کی ایک طرف کی نا شوپر کی جو ہے گٹھان کی طرف آپ نے اس کو گھماتے جانا ہے گھمانا شروع کر دینا ہے دوسری طرف نا آپ نے اس کا رکھنا اس طرح سے گھمانا اس میں بل آنا شروع ہو جائیں جس طرح سے میں گھماری ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی گھمانا ہے گھماتے جانا ہے جب آپ فیل کریں تھوڑے سا ٹائٹ سے آگئے ہیں بل ہو گئے ہیں کافی زیادہ تو آپ نے بہت بل دینے کے بعد یہ ٹائٹ سے ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں جس طرح سے کہنا ہے آپ نے آئیسہ سے نوٹ کو اندر کی طرف لے کے جانا ہے اور آپ یہ دیکھیں نوٹ کتنے آرام سے کھل رہی ہے امید ہے آپ کو یہ میری ٹپ پسند آئے گی اور آپ کا دیکھیں شوپر بھی نہیں پھٹا اور آپ کے نوٹ بھی کھل گئی ہے نا مذہدار سی ٹپ آپ اکثر ہر گھر میں ہری مرچیں ہوتی ہیں ہم سبزی لیتے ہیں تو ہری مرچیں ہر گھر میں سبزی کے ساتھ بھی آتی ہیں تو ہم لوگ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہری مرچ کی جو مرچی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے ضرورت جو بچیاں ہوتی ہیں ککنگ کر رہی ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں تو اکثر لگ جاتی ہے ہم لوگ تو خیر ککنگ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں اتنی مرچی نہیں لگتی لیکن جو ینگ بچییں ہوتی ہیں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھوں تھوڑے سے ابھی کچھے ہوتے ہیں وہ کھانا کوکنگ وغیرہ نہیں بنا رہی ہوتی مرچی کاٹتی ہیں آپ جس سے چھوری سے مرچی کاٹ رہی ہیں آپ نے وہ چھوری نہیں لینی کسی اور چھوری سے آپ نے آلو کاٹنا ہے جس سے آپ نے ہری مرچی کاٹی ہے وہ چھوری نہیں لینی اگر لینی تو وہ واش کر لینی ہے آپ نے آلو کو لے کے سارے اپنے ہاتھوں پہ کارڈ کے پورے ہاتھوں پہ اچھی طرح لگانا ہے آپ یقین مانیں اسی وقت آپ کے ہاتھوں کی مرچی ختم ہو جائے گی اور آپ چاہیں تو اس میں آلو کا پانی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ آلو لگا لیں مسئلیں کارڈ کے تو آپ کی مرچی ختم ہو جائے گی امید ہے آپ کو میری ٹپس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں آمین اب میری چوتھی ٹپس جو ہے وہ سٹولر کے لئے یعنی کہ جو ہم روپٹیاں پہنتے ہیں سٹولر پہنتے ہیں بائیکہ ہو گیا یا ریگولر روپٹا ہو گیا ہمارا یہ جو روپٹا ہوتا ہے ہمارے بار بار یعنی کہ سر سے اترتا بھی ہے اور جو ہماری پین سے ہوتی ہے سیفٹی پین تو ہمارے روپٹے کے اندر وہ چلی جاتی ہے تاگر روپٹ سٹولر کے ہمارے دھاگیاں لکھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج آپ کو اتنی زفر سر اسٹولر کے ساتھ سے ٹپس دوں گی تاکہ آپ کا سٹولر بھی نہیں خراب ہوگا آپ کتنی دفعہ بھی اس کے اندر سے پین لکھا لیں سیفٹی پین کتنی دفعہ بھی لکھا لیں آپ کا سٹولر نہیں خراب ہوگا ابائے کے ساتھ کے روپٹے نہیں خراب ہوں گے سرجیوں کی شولے نہیں خراب ہوں گی جو ٹپس میں آپ کو دینے لگی ہوں امید ہے وہ ٹپس آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا اسٹولر ہے اور ہم اس کو پہنتے ہیں بھاربائی کے ساتھ کا اسٹولر ہے میرا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کس طرح سے پہننا ہے اور کس طرح سے اس میں آپ نے پین لگانی ہے جو آپ کے لئے بہت فائدہ مان ہوگی اگر آپ کو میری یہ ٹپس پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریے گا میرے چینل کو سپرائی بھی کریے گا آپ کی بہن اس طرح کی چھوٹی موڈی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتی ہے اب ہم میں بتاتی ہوں آپ کو کس طرح سے آپ نے یہ سیفٹی پین لگانی ہے آپ یہ گھر میں ہر گھر میں بٹن ہوتے ہیں بٹن جو ہم کپڑوں میں لگاتے ہیں جنٹس کے کپڑوں میں بچوں کے کپڑوں میں ہر گھر میں بٹن ہوتے ہیں جس گھر میں سلائی ہوتی ہے اس کے گھر میں یہ بٹن ہوتے ہوتے ہیں چھوٹا بٹن لے لیں آپ نے اس طرح سے سیفٹی پین کو کھولنا ہے اور آپ نے اپنی سیفٹی پین میں یہ بٹن دال دینا ہے بٹن دال کے آپ سیفٹی پین کو جس جگہ بھی لگائیں گے وہ کبھی بھی اس کے تار نہیں لکھ لیں گے کبھی بھی یعنی کہ وہ خراب نہیں ہوگی یعنی کہ آپ نے ایک بٹن کا کمال دیکھیں کتا جبردست ہے اور یہ سیفٹی پین ہماری کتنی کرامت ہے ہر گھر میں سیفٹی پین ہوتی ہے ہر گھر میں بٹن ہوتا ہے اور ہم اس ٹولر بار بار پہنتے ہیں امید ہے آپ کو میری ٹپس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو میرے چینل کو سپرائب کریں میں پھر مزید کوئی اور ٹپس کوئی اور جگار کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیں اجازت اور میرے لیے خصوصی دعا کریے گا اللہ تعالیٰ میرے چینل کو گروہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے آمین ہم سو مامی